یہ آپس میں بڑی محبتیں تھی صحابہ اکرام کی آپس میں بڑی محبتیں تھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ساتھ جا رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد سے نکلے تو سیدنا علی بھی ساتھ جا رہے ہیں راستے میں انہوں نے حسن کو دیکھ لیا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اس وقت عمر اتنی زیادہ نہیں تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اٹھا لیا اپنے کاندوں پر سیدنا حسن کو جو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں کاندوں پر اٹھا لیا کہا یہ تو اپنے نانا جیسے لگتے شکل میں اپنے والد جیسے تو بالکل نہیں لگتے جب یہ دیکھا سیدنا علی علی رضی اللہ عنہ کے مسکرہ رہے ہیں ان کے آپس میں محبتیں ہیں یہ ابو بکر کی محبت ہے محبت کا تقادہ کیسا ہے خونی رشتہ داروں سے بڑھ کر ابو بکر اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں ایک مرتبہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنا اتنی عظیم ہے اتنی محبوب ہے کہ اتنی رشتہ داری مجھے اپنی بھی محبوب نہیں ہے یہ سیدنا عبو بکر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں اگر امام الانبیاء سے محبت نہ ہوتی اگر جھوٹے ایمان کے دعویٰ ہوتے نعوذ باللہ تو سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے درو پہنچا دیتے خبر اور سو اونٹ کے مالک بن جاتے لیکن دنیا کی محبت نہیں تھی صرف امام الانبیاء سے محبت تھی سچی محبت رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحل لوقدتا من لسانی يفقه قولی قول اللہ سبحانہ و تعالی فی کلامه المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثانی سنینی اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم ہر قسم کی حمد و سنا کے بریائی تعریفات تسبیحات تمجیدات تحلیلات تقبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لئے درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقدس کے لئے معزز سامین برادران اسلام باجب الاحترام دوستو بدرگو بھائیو آج ہم نے اس مختصر وقت میں انشاءاللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اس سے قبل ہم نے دو خلیفہ راشد کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کی یہ ترتیب تبدیل کیوں ہوئی تبدیلی کی وجہ یہ تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ذلحجہ میں تھی اس لئے پہلے ہم نے ان کو بیان کیا اور پھر محرم میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی اس لئے ہم نے سیدنا عمر کی شان کو بیان کیا اس لئے ترتیب آگے پیچھے ہوئی ورنہ ترتیب وہی ہے جو دلائل سے ثابت ہے جو خلیفہ کی ترتیب ہے سب سے پہلا نمبر سیدنا ابو بکر کا اس کے بعد سیدنا عمر اس کے بعد سیدنا عثمان اس کے بعد سیدنا علی اور یہ ترتیب یہ جو فضائل مناقب یہ سارے کے سارے خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تسلیم کیے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں نے بھی تسلیم کی یہ ترتیب انہوں نے بھی بیعتے کی حضرات اگرامی قدر اس امت کی سب سے افضل ترین حسی بعد الانبیاء صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ سارے انبیاء کے بعد سارے امتیوں کے اندر جتنے بھی پیغمبر گزرے ان کے بھی جتنے ساتھی تھے اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سب امتیوں میں سب سے زیادہ افضل ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے یہ دلائل سے بات ثابت ہے کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے اس لئے ہم سارے دلائل پیش نہیں کر سکتے تو بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ساری امتوں میں انبیاء کے بات کیونکہ انبیاء اور رسولوں کے مقام و مرتبے کو کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا ان کا مقام مرتبہ آلہ ہے وہ معصوم عن الخطہ ہے کوئی امتی معصوم عن الخطہ نہیں ہے یہ تو ہم نے اپنی طرف سے کسی کو معصوم بنایا ہوا ہے فیلام بھی معصوم ہے فیلام بھی معصوم ہے فیلام بھی معصوم ہے لیکن قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھا جائے تو انبیاء رسول کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے کسی کو بھی خطا سے پاک قرار نہیں دیا جا سکتا چاہے کوئی بھی امتی ہو اسی طرح افضل ترین سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا عرصہ گدارنے والے آج بھی قبر برابر میں زندگی میں کٹھن ترین حالات کے اندر بھی امام الانبیاء کا ساتھ دینے والے سب سے پہلے مشرف بالاسلام ہونے والے اسلام کا شرف حاصل کرنے والے بذرک صحابی یہ وہ شخصیت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب اپنے والد کو امام الانبیاء کے سامنے پیش کرتے ہیں جن کا نام ابو قحافہ تھا جب ان کو پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تم نے بذرگوں کو کیوں زحمت دی کہ بذرگوں کو ہمارے پاس لے کر آئے میں خود آ جاتا آپ کے پاس امام الانبیاء کے یہ الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو ابو قحافہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہو گئے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد تھے یہ وہ عظیم حصی ہیں کہ جو خود بھی صحابی ہیں جن کے والد بھی صحابی ہیں جن کے بیٹے بھی صحابی ہیں جن کے پوتے بھی صحابی ہیں چار نسل صحابہ میں اس عظیم شخصیت کی ہے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فضائل و منع کے بے شمار ہیں جب ہم تذکرہ کرنے لگیں تو کئی جمعہ گزر سکتے ہیں اس موضوع پر کہ سیدنا ابو بکر کی سیرت کو لیا جائے شروع سے لے کر آخر تک ہر ہر لمحے پر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کی شان کو بیان کیا ہے وہ صحابی ہیں جن کو کئی مرتبہ زندگی میں جنت کی بشارتیں ملی ہیں اشرا مبشرا کا جب نام لیتے ہیں تو سب سے پہلے نام سیدنا ابو بکر کا ہے جب آغوالی حدیث کو لیتے ہیں تو سب سے پہلے نام سیدنا ابو بکر کا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے لوگوں سے سوال کیا سارے صحابہ جن کے نام صحابی میں شمار ہوتے ہیں وہ تو جنتی ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جن کا نام لے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اشرا مبشرا ہیں بہت سارے سے صحابی ہیں جن کا نام لے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہے جیسا کہ سیدنا حسنو حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کے مارے میں امام الانبیاء نے فرمایا یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کی عورتوں کی سردارہ ہیں یہ سیدہ فاطمہ اسی طرح بہت سارے صحابیات اور بہت سارے صحابہ کے نام لے کر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہیں لیکن ابو بکر وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا آٹھوں جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا آٹھوں جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سوال کیا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں سیدنا ابو بکر بھی بیٹھا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تم میں سے کہ جس نے آج مریض کی عیادت کی ہے سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے مریض کی عیادت کی ہے نبی علیہ السلام نے دوسرا سوال کیا آپ نے فرمایا کہ کون ہے جس نے آج مسکین کو کھانا کھلایا ہے سیدنا ابو بکر نے فرمایا میں ہوں جس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آج کون ہے جس نے نفلی روضہ رکھا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بلند ہوتا ہے اس طرح کی چار پانچ باتیں پوچھنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا مجتمعنہ یہ ساری باتیں جس بندے کے اندر ایک دن کے اندر جمع ہو جائیں وہ جنتی شخصے یہاں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممتاز اور عالی سارے صحابہ کے اندر یہ حیثیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ تذکرہ فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایسا بھی کوئی شخص ہوگا جس کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے پکارا جائے گا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہمارا بھی شمار اس میں ہے امام الانبیاء نے فرمایا ہاں ابو بکر تیرا بھی شمار اس میں ہے یہ عظیم حصی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ایسے عظیم صحابی تھے کہ امام الانبیاء کی زندگی کے اندر آخری لمحات کے اندر نبی علیہ السلام دنیا فانی سے رہلت فرما رہے ہیں اس کے سترہ نمازیں اس سے قبل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امام الانبیاء کے مسلح پر پڑھائی ہے سترہ نمازیں یہ شرف نہ ابو بکر عمر کو ملا نہ عثمان کو ملا نہ علی کو ملا نہ کسی اور صحابی کو ملا اشرا مبشرا بھی موجود تھے دیگر صحابہ بھی موجود تھے لیکن یہ شرف اگر ملا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنن نبی دعوت کی حدیثیں سنن نبی دعوت کی بڑی حیران کن حدیثیں نبی علیہ السلام نے بیماری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پوچھا کہا کہ نماز کس نے پڑھائی ہے کہا کہ عمر نے پڑھائی ہے کہا کہ دوبارہ ابو بکر کو بولو کہ دوبارہ نماز پڑھائے یعنی امام الانبیاء کے بعد اگر مسلح پر کھڑے ہونے کا حق وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے یہ کیا تھا یہ شہادتیں تھی یہ گوائیاں تھی کہ اگر میرے بعد کوئی خلیفہ ہونا ہے میرے مسلح کو سمالنے والا ہے وہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ عنہ کی کیفیت بڑی معروف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار بے ہوشی کی کیفیت تاری ہوتی ہے نبی صلی اللہ عنہ کو ہوش آتا ہے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی تو سیدہ عائشہ فرماتے ہیں نہیں اللہ کے رسول ابھی تک آپ کا انتظار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں مرو عبا بکر فلیسلی بن ناس ابو بکر کو حکم دو میرا حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول ابو بکر نرم مزاج ہیں دل کے نرم ہیں وہ انتہائی نرم مزاج ہیں وہ مسلح پر کھڑے ہو کر آپ کی اس گم کی کیفیت میں نماز نہیں پڑھا سکتے آپ اجازت دے عمر کو وہ نماز پڑھائیں لیکن نبی علیہ السلام نے بار بار اسرار کیا فرمایا نہیں مرو عبا بکر فلیسلی بن ناس ابو بکر کو حکم دو میرا آرڈر دے دو کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں کو یہ امام الانبیاء نے فضیلت بیان کی سیدنا ابو بکر کی نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے والے اور جب اسلام کے اندر داخل ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے پوچھا گیا کہ علی یہ تو بتلاو کہ امت کے سب سے بڑے بہادر شخصیت کون ہے بلکہ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں لوگوں سے اس وقت خلیفہ ہیں سوال کرتے ہیں کہ مجھے بتلاو اس امت کے سب سے بڑے بہادر شخصیت کون ہے لوگوں نے کہا آپ ہی شیرِ خدا ہیں آپ ہی سب سے بڑے بہادر ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہا نہیں نہیں میں بہادر نہیں ہوں سب سے بڑا اس امت کا بہادر شخصیت اگر ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ محبتی مقام جانتے تھے اور پھر ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ بہادر تھے بلکہ فضیلتیں بھی بیان کی کہا کہ ابو بکر تو وہ تھے کہ جس وقت امام الانبیاء کو تکلیفیں دے رہے تھے کفار مکہ اس وقت ابو بکر سامنے آئے تھے ان کو چھڑانے کے لئے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کفار مکہ نے جب تکلیف دینا شروع کی آپ علیہ السلام کو ایک دفعہ زخمی کر دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھڑانے کے لئے آتے ہیں اپنے ہاتھ آگے دیتے ہیں آگے آ جاتے ہیں چھڑانے کے لئے کفار مکہ کو منع کر رہے ہیں فرماتے ہیں اے کفار اے بدبختو تم ایسے شخص کو قدل کرنا چاہتے ہو ایسے شخص کو تکلیفیں دیتے ہو جو شخص کہتا ہے کہ میرا ایک ہی اللہ ہے یہ حقیقی دعویٰ کرنے والا یہ حقیقت کی دعویٰ پیش کرنے والا کیا اس کو تم تکلیف دینا چاہتے ہو کیا اس کو قدل کرتے ہو کچھ روایات کے اندر الفاظ ہیں کہ اتنا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے زخمی کر دیا سیدنا ابو بکر بھی زخمی ہو گئے دونوں بہہنش ہو جاتے ہیں یہ وہ لمحات ہیں جب شروع شروع میں اسلام قبول کیا سیدنا ابو بکر نے تو کفار مکہ نے تکلیف دی بہہنش ہو گئے گھر پر لے آیا گیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر پر ہیں ان کے اندر اتنا تو شرم اور حیاء تھی ایسے لوگ بھی ان میں موجود تھے کہ جو ان کے قرابت دار رشتے دار تھے جب زخمی ہوئے جب بہہنش ہوئے تو گھروں تک پہنچا دیا جب سیدنا ابو بکر گھر میں ہونش آتا ہے پوچھا گیا ابو بکر آپ نے نہ کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے اب کھانا بھی کھا لیں پانی بھی پی لیں کہا کہ نہیں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا جب تک امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری مجھے نہ مل جائے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال نہ معلوم ہو جائے نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا بہت مجبور کیا لیکن نہیں کھایا حتیٰ کہ ایک لونڈی تھی جو ان کی غلام تھی خادمہ اس کو بھیجا چھپ چھپا کر وہ جا کر صحت پوچھ کر آئی ہیں پتہ چلا امام الانبیاء صحت والے ہیں درست طبیعت ابھی صحت بہتر ہے آ کر بتلایا گیا پھر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم صحابی نے کھانا کھایا اور پانی پیا تو یہ فضیلت کس نے بیان کی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپس میں بڑی محبتیں تھی صحابہ اکرام کی آپس میں بڑی محبتیں تھی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ علیہ وسلم ساتھ جا رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے تو سیدنا علی بھی ساتھ جا رہے ہیں راستے میں انہوں نے حسن کو دیکھ لیا وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اس وقت عمر اتنی زیادہ نہیں تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا لیا اپنے کاندوں پر سیدنا حسن کو جو علی رضی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں کاندوں پر اٹھا لیا کہا یہ تو اپنے نانا جیسے لگتے شکل میں اپنے والد جیسے تو بالکل نہیں لگتے جب یہ دیکھا سیدنا علی مسکرہ رہے ہیں ان کے آپس میں محبتیں ہیں یہ ابو بکر کی محبت ہے محبت کا تقادہ کیسا ہے خونی رشتہ داروں سے بڑھ کر ابو بکر اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں ایک مرتبہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنا اتنی عظیم ہے اتنی محبوب ہے کہ اتنی رشتہ داری مجھے اپنی بھی محبوب نہیں ہے یہ سیدنا عبو بکر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں یہ ایک محبت کا انداز تھا زندگی کے اندر انہوں نے محبت کا درس دیا اور ہمیشہ آپس میں محبتیں باٹی یہ عظیم صحابی سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت کے دور کے اندر بھی سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ عنہ نے بیعت کی ہے ان کے ہاتھ پر بیعت اور سب لوگوں کے سامنے بیعت کی ہے مسجد نبیوی میں سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ عنہ جانتے تھے ان کے تنادہ ان کے معاملات اپنی جگہ پر سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ یہ شان سیدنا عمر کی شان سیدنا عثمان کی شان ایک بات میں نام لیے بغیر کروں گا وہ بات یہ ذہن نشین کر لیں یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ نعرے لگتے ہیں یا حسین کے آپ نے دیکھا پورے علاقے کے اندر دیکھا ہوگا پورے پاکستان پوری دنیا کے اندر آپ کو صرف ایک شخصیت کا نام نظر آتا ہے حسین رضی اللہ عنہ کا حالانکہ ان کے ساتھ ستر بہتر دوسرے بھی اہلِ بیعت شہید ہوئے ہیں کربلا کے اندر ان کا نام لے لیا جاتا آئیے جانئے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تین بھائی ہیں ایک ابو بکر ہے ایک عمر ہے ایک عثمان ہے یہ تینوں سیدنا علی المرتضاء رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں یہ کربلا کے اندر سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں سب سے پہلے شہید کا نام ابو بکر دوسرے شہید کا نام عمر تیسرے شہید کا نام عثمان یہ تینوں شہید ہوئے ہیں اور حسین مدی اللہ تعالیٰ کے بھائی ہیں آج دنیا کے اندر کوئی ان کا نام لینے کے لئے تیار نہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ان کا نام لے لیا تو لوگ کہیں گے پھر تو دشمنی تھی نہیں ان کی ایک دوسرے دشمن کے نام کیسے رکھ سکتے ہیں حقیقت کیا ہے حقیقت کی طرف آئیے حقیقت یہ ہے کہ ان کی محبت اہلِ بیتِ رسول سے نہیں ہے ان کی محبت اہلِ بیتِ رسول سے نہیں ہے یہ خالی دعوے ہیں ان کی محبت اہلِ بیتِ حسین سے ہے صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ کیوں اس کی ایک وجہ ہے تاریخ کا مطالعہ کیجئے وجہ ہے اس کی بہت بڑی اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ فارس کو جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کیا تھا آج بدبخت جو بھی اٹھتا ہے سیدنا عمر کی شان میں گساکی کرتا ہے یہاں بھی ہم نے دیکھا اس شہر کے اندر بھی کسی بدبخت نے اگر گساکی کی سیدنا عمر فاروق کی دنیا کے اندر چلے جائے زیادہ سے زیادہ اگر گساکی کے الفاظ ملیں گے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں کیونکہ وہ فاتح ایران ہیں فاتح فارس ہیں انہوں نے فارس کو فتح کیا ایران کو فتح کیا ان کے جو آخری بادشاہ تھے یزد گرد اس کی بیٹیوں کو غلام بنایا وہ لونڈیا بن کر گئی تھی مدینہ کے پاس مدینہ میں گئی تھی تین بیٹیا تھے اس بادشاہ کی جو آخری حکمران تھا ایران کا اس کی تین بیٹیاں تھی ایک بیٹی سیدنا عمر نے دی تھی اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے حق میں ایک بیٹی سیدنا ابو بکر کے بیٹے کو دی تھی عبداللہ محمد بن عبی بکر اور تیسری بیٹی دی تھی سیدنا حسین کے حصے میں دی تھی اور ساتھ میں یہ فرمایا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور ان کے لئے رشتے بھی شاہوں کے ہونے چاہیے بادشاہ بیٹی کے لائق بھی بادشاہ کا بیٹا ہے یعنی یہ تعریفات کے کلمات کہے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لئے کہ شاہوں کے خاندان کی ہے تو بیوی بھی شاہ کی بننی چاہیے سیدنا حسین کے حق میں دی تھی یہ تینوں یہ یزگرد کی بیٹیاں تھی یہ تینوں قوم تھے ایک سے بیٹا پیدا ہوا قاسم جو محمد کا بیٹا تھا دوسرے سے بیٹا پیدا ہوا سالم جو عبداللہ بن عمر کا بیٹا تھا عبداللہ بن عمر کے حق میں جو دی گئی اس کا بیٹا تھا تیسری سے بیٹا پیدا ہوا زین العبدین اور آج نام صرف زین العبدین کا لیا جاتا ہے حالانکہ یہ تینوں شخصیتیں محمد عبداللہ بن عمر اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تینوں آپس میں کیا تھے ان کی اولادیں آپس میں خالہ ذات بھائی تھے خالہوں کا رشتہ تھا لیکن ان کا نام کوئی نہیں لیتا صرف سیدنا حسین کا کیوں اس لیے کہ ان کو نسل کی پرواہ ہے اہلِ بیتِ رسول کی پرواہ نہیں ہے خاندان کی پرواہ ہے یہ تعصب ہے جو خاندان ہی چلا آرہا ہے نہ کسی اہلِ بیتِ رسول سے محبت ہے نہ سیدنا علی سے حقیقی محبت ہے نہ امام الانبیاء سے حقیقی محبت ہے آج یہ جان کر جائیے سمجھ کر جائیے کاش کہ میری بات کوئی سن لے اور سمجھ لے تاریخ کا مطالعہ کر لے نہ دین ہے نہ اسلام ہے نہ شریعت ہے کبھی ابو بکر پر تنز ہے کبھی عمرِ فاروق پر تنز ہے کبھی عثمانِ غنی پر تنز ہے تنز کی ایک ہی وجہ ہے کہ یہ وہ عظیم شخصیتیں تھی جن کا نام صحابہ میں شمار ہوتا ہے اور جو صحابی میں نام شمار ہوتا ہے ان سے ان کو چر لگتی ہے کیونکہ ان کے خاندان میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے کیونکہ وہ صحابی ان کے خاندان سے نہیں ہے سیدنا حسین سے محبت کیوں ہے کیونکہ سیدنا حسین کے حق میں یزگرد کی بیٹی تھی اور یہ ان کا خاندان تھا یہ حکمرانی یہ سیٹ کی لڑائی آج تک چلی آ رہی ہے یہ حکومت کی لڑائی آج تک چلی آ رہی ہے اس میں کوئی حقیقت موجود نہیں ہے کہ یہ اہلِ بیعتِ رسول کے محبین ہیں کہیں بھی نہیں ہے ایسا تاریخ کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں یا اگر اہلِ بیعت سے محبت ہوتی تو ابو بکر بھی تو سیدنا علی کا بیٹا تھا عمر بھی تو سیدنا علی کا بیٹا تھا عثمان بھی تو سیدنا علی کا بیٹا تھا حسن و حسین بھی سیدنا علی کے بیٹے تھے محسن بھی تو سیدنا علی کا بیٹا تھا اور بھی سیدنا علی کے بیٹے گیارہ بیٹے تھے سیدنا علی کے اور ان مخصوص ایام میں آپ کو زیادہ سے زیادہ ایک یا دو کا نام ملے گا باقی کسی کا نام نہیں ملے گا دین اسلام جو قائم ہے وہ سارے صحابہ پر قائم ہے اور آج ہم نعرہ یہ سنتے ہیں کہ ہر کربلا کے بعد دین اسلام زندہ ہوتا ہے یہ نعرہ سنتے ہیں اور یہ نعرہ بھی انہوں نے سکھایا ہے حالانکہ دین تو کی اتنی بڑی شان اور مقام ہے تو امام الانبیاء کی وجہ سے ہے اگر سیدنا علی کا شان ہے تو امام الانبیاء کی وجہ سے ہے اگر ابو بکر کا شان ہے تو امام الانبیاء کی وجہ سے ہے اگر عمر کی شان ہے تو امام الانبیاء کی وجہ سے ہے سارے صحابہ کے لئے اللہ نے فرمایا یہ سارے کے سارے جنتی ہیں اگر ایک ادنا سے ادنا صحابی کا شان ہے تو وہ بھی امام الانبیاء کی وجہ سے کیونکہ آپ کے وہ ساتھی تھے آپ کے صحابی تھے اور امام الانبیاء کے نوا سے سیدنا حسنین دونوں کی شان اہل سنت مانتے ہیں دنیا مانتی ہے ان کی شان کو ان کے عظمت کو وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ شان اور مقام بیان کرنے والے بھی امام الانبیاء ہیں اور شان اور مقام ملنے کی وجہ بھی امام الانبیاء ہیں اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے آج ایک طب کا دین کو ایک سائٹ پر لگا کر کہتا ہے کہ صرف یہاں دین کھڑا ہوا ہے یہ بالکل فضول بات ہے دین کو سائل پر لگاؤ گے تو پھر کسی کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی یہ سارے صحابہ یہ اہلِ بیتِ رسول ان کی شان اور مقام دین کی وجہ سے ہے بارہا سیدنا عبوبہ صدیق رضی اللہ عنہ کی شان مقام بڑا عالی ہے اہلِ بیتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے والے تھے وہ خود سیدنا حسنین سے بڑی محبت کرنے والے تھے اور آخری دم تک وہ سیدنا عبوبہ کر کی شان کو بیان کرنے والے تھے اور ان کا ساتھ دینے والے میں نے ابھی ایک حوالہ دیا پہلے کہ سیدنا علی بھی یہ فرماتے ہیں امت کے سب سے اگر بہاتر شخصیت ہیں تو وہ عبوبہ کر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اور جنگِ اہد کے اندر بھی یہ حوالہ دوسرا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ جنگِ اہد کے اندر بھی اگر کوئی ثابت قدم رہا صحابہ ڈگ مگا گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے ایک عزمائش کی گھری تھی اس میں صحابہ آگے پیچھے ہو گئے تھے لیکن امام الانبیاء کا اس وقت بھی ساتھ دینے والے ابوبہ کر صدیق تھے یہ کون بیان کر رہے ہیں یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بیان کرنے یاد رکھنا سیدنا ابوبہ کر وہ عظیم شخصیت ہے آج بدبخت کوئی بکواس کرتا ہے برے کلمات سے برے القاب سے یاد کرتا ہے اس کو ایک حوالہ یاد ہونا چاہیے کہ سیدنا ابوبہ کر وہ شخصیت ہیں جب ہجرت کے سفر پر نکلتے ہیں تو ہجرت کے سفر کو اللہ نے قرآن کی زینت بنایا ہے اللہ نے قرآن کی آیتوں میں بیان کیا ہے فرمایا کہ جب کافروں نے دو ہسیوں کو نکال دیا جب کافروں نے دو ہسیوں کو نکال دیا ان ہسیوں میں سے ایک نے یہ کہا تھا غمزدہ ہو گیا پریشان ہو گیا سفر میں دوسرے نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا امام الانبیاء دلاسہ دے رہے ہیں اپنے ساتھی کو اپنے دوست کو سیدنا ابوبکر کو کہہ رہے ہیں کہ اے ابوبکر غم نہ کرنا اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور پھر ہجرت کے واقعات پڑھ کر دیکھ لیجئے اس وقت اللہ نے کیسی مدد کی ہے یہ عظیم شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انظام لگانے سے پہلے یہ حوالہ نوٹ کر لے اس وقت کفار مکہ نے سو اونٹ کا اعلان کیا تھا کہا تھا جو بھی راستے سے پکڑ کر امام الانبیاء کو یہاں پر پہنچائے نبی علیہ السلام کا تاقب کر کے پکڑ کر لاتا ہے ہم اس کو سو اونٹ دیں گے یہ انام رکھا گیا تھا کیا ہوا سراکہ بن مالک ایک قبیلے کے سردار اور بڑا بہادر شخص تھا وہ نکلا قریب جب پہنچتا ہے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے نے ساتھ چھوڑ دیا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گر جاتا پاؤں دس جاتے دو مرتبہ ایسا ہوا تیسری مرتبہ جب گرا اس نے کہا امام الانبیاء کو نبی علیہ السلام کو عرض کی کہ آپ دعا کیجئے کہ مجھے نجات مل جائے میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوں گا نبی علیہ السلام نے دعا کی اور آپ نے فرمایا میرا پتہ کسی کو نہیں چلنا چاہیے وہ دوبارہ واپسی گیا ہے یاد رکھنا اس سفر کے دوران رات کے وقت اگر بیٹے کسی کے امام الانبیاء کا ساتھ دینے کے لئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کرنے کے لئے بھی آتے ہیں تو وہ بیٹے بھی سیدنا ابو بکر کے ہیں عبداللہ بن عبی بکر رضی اللہ عنہ راستے میں آتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر خبر گیری لے کر پھر جاتے ہیں اگر امام الانبیاء سے محبت نہ ہوتی اگر جھوٹے ایمان کے دعویٰ ہوتے نعوذ باللہ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے درو پہنچا دیتے خبر اور سو اونٹ کے مالک بن جاتے لیکن دنیا کی محبت نہیں تھی صرف امام الانبیاء سے محبت تھی سچی محبت یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جب پہلی حجرت ہو رہی تھی پہلی حجرت کو راستے میں نکل رہے ہیں ابن الدغنہ راستے میں مل جاتے ہیں کہا ابو بکر کہاں چلے کہا کہ جا رہا ہوں کوئی سیر بھی ہو جائے گا اور اکیلا جا کر اللہ کی عبادت کر لوں گا میری قوم تو نہ عبادت کرنے دیتی ہے نہ یہاں رہنے دیتی ہے ابن الدغنہ نے کہا ابو بکر تو وہ شخصیت ہے نہ خود جائے گا نہ تجھے نکالا جائے گا آجا میرے ساتھ میں تجھے پناہ دیتا ہوں اور وہ مسلمان نہیں تھا لے کر آیا ابو بکر صدیق کو کفار کے سامنے پیش کیا کہا اس کو تکلیف دیتے ہو دین کی وجہ سے یہ تو وہ شخصیت ہے کہ جو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والا ہے یہ تو وہ شخصیت ہے جو تقریف ضعیب مہمان نوازی کرنے والا ہے یہ تو وہ شخص ہے تحصیل الرحم صلاح رحمی کو جوننے والا ہے یہ تو وہ شخص ہے جو حق پر مدد کرنے والا ہے لوگوں کی اس کو نکالنا چاہتے ہو ابن الدغنہ کی پناہ کو کفار مکہ نے قبول کر لیا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حجرت نہیں کی حبشا کی طرف پہلی حجرت نہیں کی وہاں پر رکے رہے کیوں اس لیے کہ پناہ مل گئی وہ شخصیت تھی اعلیٰ شخصیت اعلیٰ ذرف شخصیت تھی جن کی وجہ سے لوگوں نے ان کو مکہ چھوڑنے سے روک لیا مکہ نہیں چھوڑنے دیا یہ سیدنا ابو بکر زیادہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے مقام ہے غزوہ تبو کا موقع آتا ہے تو نبی علیہ السلام نے اعلان کیا صدقے کا غزوے کے لیے جہاد کے لیے مال چاہیے صحابہ نے پیش کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جب آئے تو گھر کا سارا مال لے کر آئے کچھ نہیں چھوڑ کر آئے نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ عمر کیا لے کر آئے ہو کہا اللہ کی رسول آدھا مال لے کر آئے ہو آدھا چھوڑ کر آئے ہو کہا ابو بکر کیا لے کر آئے ہو کہا کہ میں گھر کا پورا مال لے کر آئے ہو اگر گھر پر چھوڑ کر آئے ہو تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت دین کو خالی چھوڑ کر آئے ہو باقی سارا مال لے کر آئے ہو نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار دیکھتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ ابو بکر وہ شخصیت ہے کہ کبھی زندگی میں ہم ان کے آمال کا مقابلہ نہیں کر سکتے عمل کے اندر ان سے سبقت حاصل نہیں کر سکتے سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ کائنات میں امام الانبیاء کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے سوال ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو سوال ہوتا ہے کہ مردوں کے اندر سب سے زیادہ محبوب کون ہے آپ نے فرمایا ابو ہا عائشہ کا والد سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مشکل گھری میں ساتھ دینے والا امام الانبیاء کا سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے کہا کرتے تھے سیدنا عمر ابو بکر سیدنا ابو بکر ہمارا سردار ہے وآتک سیدنا ابو بکر تو وہ ہے جس نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کروایا بلال بن ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حبشی غلام تھے جس پر امیہ بڑے ظلم ڈھاتا تھا بڑی تکلیفیں دیتا تھا سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ سے ان کو آزاد کروایا پیسہ دے کر دولت دے کر مال دے کر ان کو آزاد کروایا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا عبو بکر کو صحابہ اپنا سردار کہتے تھے تو ہم بھی اپنا سردار کہتے ہیں سارے صحابہ ہمارے سردار ہیں ہمارے تو وہ بھی سردار ہے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں سیدنا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہمارے سردار ہیں ادنا سے ادنا اعلیٰ سے اعلیٰ سارے کے سارے صحابہ ہمارے لئے سردار کی حیثیت رکھتے ہیں ان کی شان عظمت مقام کو ہم جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں کسی کا انکار کرنا کفر ہے کسی کا انکار کرنا اپنے ایمان کا انکار کرنا ہے اس لیے سب کی شان کو جانئے مانئے اور احترام کیجئے ہر صحابی کا سارے کے سارے صحابی قابل احترام ہیں جو گستاخیاں کرتے ہیں ان کی حقیقت میں نے بتلا دی ان کی گستاخی کا مطلب صرف خاندانی جھگڑا ہے کوئی دین کی وجہ سے نہیں دین تو ہر کوئی جانتا ہے عمر کا کیا تھا جب قتل کیا گیا میں نے ان کی شان میں بیان کیا تھا جب سیدنا عمر کو شہید کیا گیا تو اس وقت سیدنا عمر نے سوال کیا تھا کہا کون ہے جس نے مجھے قتل کیا ہے یہ تو بتلاو کہا کہ ایک مجوسی غلام تھا اس نے آپ کو قتل کیا کہا اللہ تیرا شکر ہے کسی مسلمان نے مجھ پر حملہ نہیں کیا انہوں نے زندگی کے اندر ثابت کر دیا تھا کہ ہم نے اگر خلافت بھی کیے تو نبوت کے منحج پر کیے نبی علیہ السلام کے طریقے پر کیے تو یقیناً سارے کے سارے قابل احترام ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سب صحابہ کے احترام کو جاننے اور انہیں کے زندگی کو پرنے اور ان کے طریقے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين